اور اس مقام کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے لہٰذا میں آخری بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں تم میں کوئی آدمی اپنی قبر کو سوارنا چاہتا ہے اسے منفر کرنا چاہتا ہے جیسے نبی کریم نے فرمایا یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے گلائے اس کو اب سوارنا کیسے ہے سب سے پہلی بات ہمارا ایک علائے ہمارا مالک ہے ہمارا کوئی خالق ہے ہم بیسے گلگام گوڑے نہیں ہیں ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور اس کے لئے یہ عقیدہ بنو رب کائنات اپنی ذات اصفات اور کمال اور جلال اور روحیت اور ربوبیت میں اللہ یقتہ تھا اللہ یقتہ ہے اللہ یقتہ رہے گا نمبر دو کل مخلوقات میں سب سے اوچھے مخلوق انبیاء ہیں اور نبیوں میں سب سے اوچھے میرے اور آپ کے نبی سرورِ کونین ساکھیئے کوسر تاہیدارِ مدینہ فخرِ دوالن آمنہ کے دریتین محبوبِ کبریہ احمدِ مجتفیہ محمدِ مصطفیہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اوچی آواز میں کہہ دو ایک درود پر دس نیکییں ملتی ہیں اگر یہ پورا مجمع ایک بار درود چریف پڑے گا اور آج کی نیکیاں شاہ صاحب کے نام کر دو یہ دس نیکیاں ہر اپنی دس نیکیاں ایک دروپ پر ان کے نام پہ کہہ دو سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 برادرانِ اسلام پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباہ میں آؤ ان کی غلامی میں کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں اور تیسری بات حقوق علیبات کی طرف آؤ یہ شکایتیں بہت ہی ہیں آج یہ ساتھ سب چلے گئے اللہ کی عزت کی قسم میں ان کے پیدے سے کہہ رہا ہوں اگر ان کے ساتھ ہم دردی کرو گے ان کی ماضی کی زندگی دیکھ کر ان کے معاملات کو دیکھ کر گے ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرو ان کا وہ سفر ان کے لئے آسان ہو جائے کہیں پر اگر یہ دنیا میں غلطی پر چلے گئے اگر کوئی زمین کسی کے دبائی ہو جائے کسی کا حق دینے اپنے باپ کو آزاد کرو یہ باپ کیوں پر احسان ہوگا اس لئے فران کہتا ہے ان کے ساتھ آج یہی رحمیں یہی احسانیں ان کو صاف سترہ کر کے اس مکام کی طرف بیجنا ہے تاکہ آقای دو جہاں کی ہاتھ سے جانے کوسر ملے آقای دو جہاں کی شفاق ملے فرادران اسلام اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات اپنے ذہن میں لکھو اب ہرے پڑوس میں ہمارے پلسٹین میں ہمارے مسلمان ہمارے بچے ہماری بینے ہمارے پین یہ رکھنے کا مقصد کیا تھا نبی کریم نے فرمایا اس قبر والے کو آزاب ہو رہا تھا اب صحابہ بھی ساتھ ہیں نبی کریم بھی ہیں لیکن پر ذریعہ وہی نبی کریم کو بتا دیا گیا اندر کیا حال ہو رہا ہے اس لئے قبر کے معاملات قبر کی کشادگی قبر کا کم ہونا اندر جہنم بن جانا اندر جنت بن جانا اس کے لئے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے برادران اسلام میں نے جس آیت کے ساتھ آپ صفح میں آ جاؤ تو سب کے لئے آسانی ہو جائے گی صفح بنالو کیلئے سب بنالو آسانی ہو جائے گی آپ کے لئے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم روزانہ جنازہ پڑھتے ہیں ہر مقام پر روزانہ ایک نہ ایک جنازہ ہم ضرور پر ضرور پڑھتے ہیں لیکن وہ کونسی بات ہے جو ہمیں ایک جنازہ پڑھنے کے بعد دس منٹ میں ہمیں وہ غفلت کے اندر لیتی ہے ہم یہاں پر کتنے لوگ آتے ہیں جنازے میں آتے ہیں اپنے گروپ بنائے اپنے لوگ جمع ہوئے ایک دوسرے کے حال پوچھے احوال پوچھے اور بعض لوگ جنازہ سے لئے پڑھتے ہیں ہم جنازے میں جائیں گے اور ہمارے دوست آئیں گے ملاقات ہو جائے گی برادران اسلام جنازہ صرف اس نیت کے ساتھ ادا کیے کرو کہ جنازہ نبی کریم جناب محمد مصطفی سب قیدوں صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا جنازہ پڑھنے کے لئے آ اس نیت کے ساتھ آ کہ مجھ پر میرے اس بھائی کا حق ہے میں حق ادا کرنے کے لئے جا رہا ہوں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں پہلا حق السلام علیکم ورحمت اللہ اور آخری حق جب ایک آدمی مر جائے اس کا جنازہ پڑھو آپ پھر کیا فرمایا گیا ایک اور بات ارشاد فرمای فرمایا کہ بھائی جیسے آپ جنازہ پڑھنے کے لئے آئے تو یہ فرض کفاہ ہے ایک آدمی جنازہ پڑھے اور یہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا محلے والے اس کے لئے بناگار نہیں ہو گئے یہ فرض کفاہ ہے لیکن فرمایا جس نے جنازہ ادا کیا اس کو ایک کیرات کا سواب ہے اور جس نے مٹی ڈالی اس کے بعد پارے ہوا اس کو دو کیرات کا سواب ہے اور ایک کیرات کا سواب میرے آقا نے فرمایا یہ اہد پہار سے زیادہ اونچا اور بلند اور بالا ہے برادران اسلام آج ہم میں سے ایک آدمی ہمارے شاہ صاحب جو آج ہم سے الودا ہو کے قبر کے راستے اپنے اللہ کی ملاقات کے لئے جارے ہیں برادران اسلام ایک بات کو سمجھئے گا ان کا تعلق اہل بیت رسول کے ساتھ ہے سجد خاندان کے ساتھ ایک تعلق ہے سجد خاندان کے ایک بزرگے جو آج الودا ہو رہے ہیں برادران اسلام اس بات کو سمجھئے میرے آقا یہ تو جہاں جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بھائی تیاری اس نیت پہ کرو اس نیت سے تیاری کرو کہ بھائی وہاں پر قوم نسل قبیلہ علاقہ رنگ اور نسل یہ نہیں چلتی ہے بلکہ جہاں پر صرف ایک ہی بات چلتی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے یہ جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی پترت میں نہ نوری ہے نہ ناری بھائی ساتھی اور تک کیسے چلے جائے آگے کھڑے آپ کا یہاں پہ آنا بھی سباب آپ کا لیت کرنا بھی سباب باپ کو سمجھنے کے لیے جب آپ آئے گے تو آپ کو فائدہ ہوگا برادران اسلام بھائی چونکہ کم ہیں اور میں دو چار باتیں جو آپ کے سامنے مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آج جو ہمارے شاہ صاحب اس دنیا سے چلے گے آپ سارے آگے آپ نے جنازہ پڑھ لیا اللہ وقفل نے حینات کے دیا اور آپ نے ان کے ساتھ ہمدردی جتلائی اور شاہ صاحب دیکھیں انسان کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے ایک انسان کی تدبیر ہے ایک اللہ کی بنائی ہوئی تدبیر ہے کہ چند دن قبل یہ شاہ صاحب دو دن پہلے مجھے بلا کر کہنے لگے کہ بھائی میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں بازار میں الیکشن کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پڑا کر کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں برادران اسلام یہ شاہ صاحب کی بھائی یہ ساتھی پیسے جلے جائیں یہاں سے انتظار بات ہوئی تو کہنے لگے میرا ارادہ یہ ہے یہ تھی شاہ صاحب کی تدبیر اور اس کی اوپر تقدیر ہستی ہے نبی کریم نے فرمایا ایک تمہاری تدبیر ہے ایک اللہ کی تقدیر ہے تم سوچتے ہو میں صبح اٹھوں گا بازار جاؤں گا مال لاؤں گا دکان کھولوں گا پیسے کماؤں گا تقدیر ہستی ہے ہم اس کے لئے کیا پیسلہ کر چکے یہ کیا پیسلہ کر رہا ہے آج کیا ہوا شاہ صاحب آپ کے سامنے دیر ہیں شاہ صاحب آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں آپ آواز دو آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے آج خموشی کے ساتھ وہ اپنی منزل کی طرف ربا دبا ہے سمجھو اس جنازے میں کھڑے کوئی سید ہے کوئی نباب ہے کوئی خان ہے کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے کوئی گھن کا گورہ ہے کوئی کالہ ہے تمہارے لئے قرآن کہہ رہا ہے کُلُّ نَفْسِن زَائِكَتُ الْمَوْتِ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَان وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَذُ الْجَلَانِ وَلْإِقْعَامِ پھر قرآن کہتا ہے اَيْنَمَا تَكُولُ لَدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْقُنْتُمْ پُرُو پُرُو جِمْ مُشَيِّدَ جہاں پہ جاؤگے مارے جاؤگے اور قرآن کہہ رہا ہے موت تمہارے پیچھے آتی ہے اب آخری بات میں حضرت کرنا چاہ رہا ہوں بھائی ساتھی پیچھے جانے کوشش کریں یہاں سے ساتھی سسٹم قرآن پیچھے لگے ہیں ایک بات سنیں یہ جنازہ جو ہوتا ہے جنازہ جنازہ پیچھے والی صف میں کھڑے ہونے کا ثباب زیادہ ہے اور فرض نماز پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثباب زیادہ ہے ہم مسجد میں جاتے تو آخری صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور جنازے میں آتے تو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں لہٰذا اس کی اپنا آپ ہیلے نہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ پیچھے جانے کی کوشش نہ کریں بھائی یہ لوگ آگے جانے کی کوشش نہ کریں جو مر گئے جو شہید ہو گئے کچھ نہیں کر سکتی ہو اتنے تو کر سکتی ہو دو رکعہ نماز نفل روزانہ فلسطین کے نام پہ پڑھو اور دو رکعہ پڑھ کر کے اللہ کے سامنے گلگلاؤں وہ اللہ اتنا غیرتی بادشاہ ہے اگر وہ بدر کے میدان میں اگر آسمان سے فرشتے بیش سکتے ہیں وہ تمہاری دھواؤں کے صدقے انشاءاللہ فلسطین پر فرشتے ضرور اتارے گا ہماری بیت المقدس ہمیں ضرور ملے گی اللہ شاہد صاحب کے سفر کو آسان فرمائے اللہ پرچاریوں جواب ناتو جی پلو لا الہا محمد رضی اللہ محمد صاحب بات کریں کہ ابھی لوگ آ رہے ہیں دو چار میں ٹنکر ہو جائیں تو شوش ناول نہ کرنا لوگ آ رہے ہیں ان کی بازار کی زندگی کی لوگوں میں ساتھ تعلق تھا انتظار ضرور کریں گے